اسلام علیکم ویورز کیا حال چالیں آپ سب کا امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کے برڈز بھی خیر و حفیت سے ہوں گے ویورز جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بس ایک ڈیٹ مہینہ رہ گیا سیزن سٹارٹ ہونے میں اور کئی علاقوں میں جہاں پہ حبس وغیرہ ہمیڈیٹی نہیں ہے جیسے ہمارے نوردن ایریاز ہیں یا اسلام آباد کے قریب علاقے وہاں پہ تو لوگ اسی منتھ کے انڈ پہ جو ہے باکسز وغیرہ انسٹال کر لیتے ہیں وہ سپٹیمبر کے میڈ میں یا موسٹلی بریڈر جو ہے وہ اکتوبر میں جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا جو ہے بریڈنگ سیزن تو یہ نی کے تقریباً ایک ڈیٹ مہینہ ہی رہ گیا اگر ہم رفلی بات کریں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم نے جو ہے وہ سیزن کی پریپریشن کرنی ہے یہ جو ایک ڈیٹ مہینے کا ٹائم رہ گیا ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے تو آج کی ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہے اور جو میرے چینل پہ فرسٹ ایم آئے وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اینڈ پہ ویڈیو کو لائک اور کمنٹ جو ہے وضرور کیجئے گا تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو بھی برڈز اس سیزن بریڈ کروانے ہیں یا جو بھی آپ لوگوں کی پلاننگ ہے وہ اٹ لیسٹ کمپلیٹ ہونی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ یہ موٹیشنز پہ کام کرنا ہے اور میں نے یہ یہ برڈز جو ہیں وہ بریڈ کروانے ہیں ٹھیک ہے پہلے سے سال کی جو ہے وہ پلاننگ کر لیں فور ایکزمپل میں نے دس پیر لگانے پندرہ لگانے اتنی آپ کے پاس جگہ بھی ہونی چاہیے اور ابھی تک آپ لوگ کی کیجز جو ہیں وہ آ جانے چاہیے تھے اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ابھی کیجز لیں گے بنوائیں گے تو you are too late فوراں کیجز جو ہیں وہ کر لیں کیونکہ برڈ کو adjust ہونے میں جو ہے وہ time لگتا ہے تو ابھی سے آپ نے جو ہے اپنی پیرنگ جو ہے وہ complete کر لینی ہے یہ پہلا جو ہے وہ tip ہے for the coming breeding season کہ آپ کی پیرنگ جو ہے وہ complete ہو جانی چاہیے میں one by one پیرنگ جو ہے separate وہ recommend کرتا ہوں اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ مہنگی موٹیشنز بھی اگر ہیں تو fight کا ڈر کام ہوتا ہے برڈ جو ہے آپ اس میں لڑتے نہیں ہیں بریڈ بھی جو ہے وہ اچھے آتی ہے although کہ میں نے colony breeding بھی کروائے بھی ہے commercial birds پہ کام کر رہے ہیں وہ میں colony میں جو ہے breed نہیں کرواتا تو first step آپ لوگ کی پوری planning بنیوں نہیں چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ پیرز ہیں میرے ان سے میں نے جو ہے وہ breed لے لینی ہے ٹھیک ہے اور ابھی تک اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ برڈز لینے ہے کرنا ہے تو آپ لوگ لیٹ ہیں ٹھیک ہے اپنے برڈز ٹائملی لے لیں اور اپنی جو ہے سیزن کی تیاری سٹارٹ کر دیں second point جب وہ یہ ہے کہ آپ جب پیرنگ اپنی برڈز کی کریں تو at least اپنے برڈز کا جو ہے وہ آپ کو gender ضرور کنفرم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر تو آپ کے already breeder پیرز ہیں تو پھر تو اس میں obviously کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی کیونکہ DNA کا main مقصد ہوتا ہے کنفرم کرنا کہ برڈ male ہے کہ female ہے ٹھیک ہے تو میں یہی recommend کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ DNA اپنے برڈز کا کروا لیں تاکہ سیزن میں جو ہے آپ لوگوں کا time waste نہ ہو اور آپ کو جو ہے وہ پیرنگ جو ہے وہ easily آپ کے پیر جو ہے وہ bound ہو جائیں ٹھیک ہے تیسری چیز جو important ہے وہ یہ ہے space آپ لوگوں نے کہاں پہ جو ہے وہ breeding کروانی ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ایک دو مہینے بعد ہم لوگ shed نیا بن با رہے ہیں یا ہم نے اٹھا کہ جگہ change کر دینی ہے تو during season یا بالکل season کے start میں آپ لوگوں نے جو ہے وہ جگہ change نہیں کرنی جب آپ جگہ change کرتے ہیں تو ایک ڈیڈ مہینہ برڈ جو ہے وہ adjust ہونے میں time لے لیتا ہے اس سے جو ہے آپ لوگوں کا time کافی waste ہوتا ہے تو ابھی سے اپنے cages اور جہاں پہ آپ نے breed لینی ہے برڈ سے اس جگہ کو جو ہے ابھی سے finalize کر لیں تاکہ آپ کا برڈ جو ہے اس environment سے اس جگہ سے جو ہے associate ہو جائے affiliate ہو جائے اور جیسے آپ پھر برڈ کو اپنے box دیں تو آپ کا برڈ جو ہے وہ easily جو ہے breeding mode میں آ جائے اس کے بعد اگلا point جو ہے وہی ہے کہ آپ کے جو بھی nest boxes ہیں اگر تو آپ نے نئے لینے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے پرانے ہیں کافی لوگ وہ use کرتے ہیں تو بارہ ان کو اچھی طرح دھوکے جو ہے دھوپ وغیرہ لگوالیں اور دھوپ لگوانے کے بعد آپ نے جو ہے ان کو ورکون ایس اور سیگوان یہ دونوں چیزوں سے disinfect بھی کرنا ہے disinfect کس طرح کرتے ہیں اس پر ویڈیو جو ہے already میرے چینل پر available ہے تو وہاں جا کے آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنے birds کو اور cages کو بھی اچھی طرح ایک دفعہ جو ہے نا سیزن سے ابھی سٹارٹ ہونے سے پہلے at least ایک دفعہ ضرور disinfect کر لیں تاکہ اگر کوئی mites یا کوئی بھی ایسے gerasim bacterial infection یا viral infection ہے تو وہ آپ کے shed سے جو ہے completely ختم ہو جائے ایک اور point میں یہاں پہ add کرنا چاہوں گا کہ جو بھی آپ نے buying کرنی ہے ٹھیک ہے وہ ابھی سے کر لیں during season کوئی بھی نیا bird اپنے shed میں لانے سے graze کریں اگر آپ کا کوئی بھی ایک bird بھائٹ سے infected آ جاتا ہے تو وہ آپ کی پورا جو breeding season چل رہا ہوتا ہے یا جو breed آ رہی ہوتی ہے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو بھی birds لینے ہیں ابھی سے جو ہیں وہ لے لیں دوبارہ during season جو ہے وہ birds مت لیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ females جو ہے وہ extra بھی رکھ لیں کیونکہ during season ایکسٹر لوگ کی females جو ہے وہ expire ہو جاتی ہیں پھر season کے دوران جو ہے آپ کو breeder female اچھی نہیں ملتی یا اگر کوئی offer بھی کرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی issue یا مسئلہ ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے extra کچھ females جو birds ہیں وہ اپنے پاس ضرور stock میں رکھا کریں اس کو آپ ایک male کو زیادہ females کے ساتھ بھی use کروا سکتے ہیں اور اگر خدا نہ خاصتہ کہ female expire بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو جو ہے دوبارہ use کر سکتے ہیں خاص طور پر جو آپ کی یہ red eyes کی mutations ہیں البائنو کریمینو یا جو commercial bird ہیں آپ کے ڈیکینو ان کے پھر females جو ہے وہ آپ کو season میں نہیں ملتی یہ بھی ایک point آپ نے جو ہے اپنے mind میں ضرور رکھنا اچھا اس کے علاوہ آپ نے اپنے birds کی اگر soft feed آپ نے بند کر دی تھی میں تو نہیں کرتا off season میں بھی لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کافی hectic routine ہے تو ہم بس season کے شروع میں یا season میں جو ہے soft feed دیں گے تو آپ نے ابھی سے جو ہے soft feed اپنے birds کو start کر دینی ہے وہی soft feed آپ نے دینی ہے جو آپ نے during breeding season بھی جو ہے ان کو دینی ہے اور soft food میں آپ لوگوں نے جو میرا advanced herbal formula ہے وہ ضرور use کرنا ہے اس کا آپ کو ایک تو ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کے birds ابھی سے جو ہیں breeding mode یا breeding condition میں جلدی آ جائیں گے کیونکہ اس کے اندر ایسی herbs use کی گئی ہیں جو birds کو breeding condition ملاتی ہیں ٹھیک ہے تو دوسرا یہ کہ آپ کے birds آج کل آپ نے دیکھوا کہ آپ کے birds مولٹ پہ ہیں تو مولٹ سے جلدی birds کو recovery کروانے کے لیے بھی وہ جو ہے advanced herbal formula وہ بہت ضروری ہے اور میں اس کے علاوہ کوئی synthetic جتنے بھی آپ کے multi vitamins یا calcium ہیں مہنگے والے expensive وہ نہیں use کرتا تو میں اپنے جتنے بھی viewers ہیں ان کو بھی یہ suggest کروں گا کہ آپ اپنے birds کو جو ہیں وہ natural اور organic چیزوں کی طرف رکھیں اس سے ایک تو sudden death نہیں ہوگی آپ کے birds کی second آپ کے birds کا size بڑا اچھا improve ہوگا اور آپ کا bird breeding season سے پہلے ہی وہ تیار ہوگا تو آپ کو بڑا اچھا result ملے گا during breeding season ون اکثر لوگوں کا پہلا clutch جو ہے وہ ویس جاتا ہے females heat پہ ہوتی ہیں male جو ہے وہ cross نہیں کرتے تو female box میں infertile indے دے رہتی اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اکثر پہلا clutch تو ایسا اس کے علاوہ کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ season آ رہا ہے تو ہم کس bird پہ زیادہ focus کریں دیکھیں جی وہ depend کرتے ایک تو آپ کو کون سا bird اچھا لگتا ہے دوسرا آپ نے آپ لوگ کا mindset کیا ہے اگر تو آپ لوگوں نے پیسے کمانے ہے تو کسی کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کمرشل birds رکھیں cremino working کے pairs رکھیں اگر آپ کا budget کم ہے جیسے آپ albino red eyes کو pestileno کے ساتھ لگا سکتے ہیں آپ albino red eyes کو parbulus platino کے ساتھ لگا سکتے ہیں تھوڑا اگر اس سے بہتر بجٹ ہے تو پھر میں recommend ریکمینڈ کروں گا آپ albino red eyes کو cremino کے ساتھ لگا لیں یا albino red eyes ko dekino کے ساتھ لگا لیں یا albino into albino red eyes pairing بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور اگر کسی ہے اچھی amount earn کر سکتے ہیں تو ابھی بھی اگر آپ کو اچھے bird مل رہے ہیں پیل فیلو اپلائن کے تو آپ ضرور وہ birds لیں اور اس کے ساتھ ایک بہت important چیز وہ یہ کہ breeding سیزن سے پہلے آپ کے جو foster pairs ان کو ضرور تیار کر لیں آپ لوگ کے پاس اچھے یا کوئی female out of condition چلے جاتی ہے بچوں کو مارنے لگ جاتی ہے یا کئی females انڈوں سے اٹھ جاتی ہیں کافی اس کی reasons ہوتی ہیں یا کئی females آپ نے box چیک کیا box میں نہیں جاری تو ان سب مشکلات سے اور پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ پاس foster pair ضرور بہت چھوٹا ہے تو ڈر ہوتا اکثر کہ female کے نیچے دب جائے گا یا آخر انڈا جو بچے جب box میں ہوتے ہیں تو ان کی dropping سے کافی box میں گندگی آ جاتی ہے جس کے وجہ سے egg کافی گندہ ہو جاتا ہے اور اکثر لوگوں کے last eggs dead and shell ہو جاتے ہیں تو ان سب losses سے بچنے کے لئے اور اگر آپ نے اتنی میند کی ہے برڈز لی ہیں پورا سیزن جو ہے ان کو کھلا رہے ہیں تو آپ ان سے result بھی 100% لیں تو اس کے لئے فوسٹر پیرز بہت کام کی چیز ہے اور بچے وہ بھی فوسٹر کر سکتے ہیں فوسٹر کس ہو جائے اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ہر فینسیر کو ہینڈ فیڈ کروانی آنی چاہیے تو ہینڈ فیڈ کروانے کے لئے جب تک آپ خود کریں گے نہیں آپ کو چیز نہیں آئے گی اس کے لئے بیسٹ یہ ہے کہ آپ سستے جو فوسٹر کے پیرز 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 ان کو نیڈل سے جو پیرز پیرز کرنا نہیں آتا کیونکہ اس میں آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ایک خوراک میں غلطی سے نہیں چلا جائے تو ان مسئلوں سے بچنے کے لئے میں نے دونوں طرح کی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں یا جو ابھی اس فیلڈ میں پروفیشنل نہیں ہیں وہ ایک دفعہ وہ طریقہ آزمال لیں اور آہستہ آہستہ جب آپ پروفیشنل طریقہ بھی بڑا میں نے آسان طریقے سے دو تین برڈز پر اپلائے کر کے دکھایا ہے تاکہ نیا بندہ سیکھ لے کیونکہ اس ہوبی میں ہینڈ فیڈ کروانا آپ کو آنی چاہیے خدا بانہ خاصتہ کوئی بھی آپ کا جو چک ہے ایکسپینسیو کل کو موٹیشن رکھتے ہیں یا ایکسپینسیو نہ بھی جاندار چیز ہے اس کو پیرنٹس کسی وجہ سے بھی فیڈ نہیں کروارے ہیں تو اگر آپ اس ٹائم پہ اس کو بیشک نہ بھی اٹھائیں باوکس سے دو تین دف اگر آپ اس کو ہینڈ فیڈ کرو لیں تو آپ کا چک جو ہے وہ ایکسپائر ہونے سے بچ جاتا ہے پیرنٹس بھی اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں اگر اس میں کوئی میں اس کو سیکھیں اور جب تک آپ خود اپنے ہاتھ سے اس کو نہیں کریں گے آپ جتنی مرضی ویڈیوز دیکھ لیں آپ کوئی نہیں آئے گی جب آپ دو تین دفعہ ہاتھ سے کروائیں گے تو آپ ایک دوز یا کوئی ایسی جگہ جو اوپن ہے تو اس کو ابھی سے پروپر کور کروائیں مطلب کوئی بھی اگر آپ کے انفر سٹرکچر میں شیڈ کے اندر آپ نے کوئی کام یا چینجز کروانی ہے تو اس کو بریڈنگ سیزن میں پلان مت کروائیں جیسے کہیں لوگ کہتے ہیں لائٹس لگوانی ہیں تو وہ پھر بریڈنگ سیزن کے دوران لگوانے لگ جاتے ہیں آپ کے شیڈ میں باہر سے لوگ آتے ہیں آپ کے برڈ برڈ باکس میں بچوں کو فیڈ نہیں کرواتا اس میں چک expire ہونے کے chances بھی ہوتے ہیں یا فیمل دار کے باکس سے بھائر آجاتی ہیں انڈو کی پر انکیوبیشن نہیں ہوتی تو آپ نے کوئی بھی اگر اس طرح کام اپنے شیڈ میں کروانا ہے یا کوئی electricity کا کام کروانا ہے تو جو بھی ملتا جلتا کا اس میں بہت احتیاط کریں بہت خراب ویدر اپنے برڈز کو بہت زیادہ اکٹھا نہ رکھیں اپنے برڈ کو پروپر سپیس دیں اپنے شیڈ میں وینٹیلیشن کا اچھا خیال رکھیں یہ وہ ٹائم ہے جس میں اگر آپ نے برڈز کو بچا لیا تو پورا سیزن آپ کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس ٹائم میں جس نے اپنے برڈ کو بچا لیا وہ ایک اچھا بریڈر ثابت ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ پیرنگ اپنی کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور مس منجمنٹ کی وجہ سے ان کے برڈز ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو ان کی پیرنگ خراب ہو جاتی ہے اب بلکل آن دا سپوٹ یا بریڈنگ سیزن میں کوئی بھی آپ کو اپنا آڈلٹ یا ready to breed برڈ نہیں دے گا تو آپ کا ٹائم جو جہاں بہت گرمی بس ہے وہ اس ہی لگ آپ کے روم میں ٹھیک ہے فریش پانی اپنے برڈز کو دیں اگر آپ کے برڈز زیادہ ہیں پانی گندہ کرتے ہیں تو دن میں دو دفعہ پانی چینج کریں اس کے علاوہ نیند بہت برڈز کے لئے پر ضروری ہے میں تو آف سیزن میں کوشش کرتا ہوں کہ مغرب کے بعد لائٹ کم ہی لگانی پڑے برڈز پراپر ریسٹنگ موڈ میں چلا جائے ٹھیک ہے مطلب ڈی ٹائم جو ڈی کی چیز ٹھیک ہے ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی بھی نئے کیجز کے لئے برطن یا سوفیٹ کے برطن بغیرہ آپ نے لینے ہیں آپ کے ان کمپلیٹ ہیں وہ بھی اس بھائی کر لیں اس میں ایک چیز خیال رکھئے گا کہ جو بھی چیز آپ بھائر سے لاتے اپنے شید میں اس کو دوسروں آرہا ہو پریشان ہو جاتا تو اس طرح آپ نے لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں نہیں آنا اور اگر آپ ہر بندے کی مشورے پر چلیں گے تو ان د اگر بھروسہ کر جو پیرنگ 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 رکھیں اور کوشش کریں کمرشل برڈ رکھیں ایک اور چیز میں آپ بتانا جاؤں گا کہ کسی بھی اچھے بریڈر سے اگر آپ quality برڈ لیتے ہیں تو اس کی پرائز ہمیشہ زیادہ ہی ہوتی ہے اس کے پیچھے ریزن ہی ہوتی ہے اس بندے کی کئی سالوں کی مینت ہوتی ہے مینت کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا نام بنا ہو ہے تو ہر آم برڈ بھی اتنے کا دے گا اس کے پاس اگر برڈ کا ریزلٹ اچھا آرہا ہے اور آپ کو بھی ریزلٹ چاہیے تو یہ تو بات ہے کبھی بھی برڈ اتنے کا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اکثر لوگ یہاں پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بھئی نہیں آپ برڈ مہنگا ہے وہاں سے سستہ مل رہا ہے ہم تو وہاں سے لے لیتے ہیں آپ چند ہزار تو چیز نہیں چینج کر بندہ کہتا یہ چیز رکھ لو پھر اگلا کہتا نہیں اس کا ریٹ نیچے آگیا اگر آپ بار بار اس طرح اپنے کو switch کرتے رہنگے تو آپ کسی چیز میں بھی ہوگا تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا اور اپنا خیال رکھئے گا بہت سارا اوکے جی لافظ ٹیک کیئر